السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امیدے سب ٹھک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے فرینڈز آج میرے چینل پر آپ کو ایک ریمیڈی ملنے والی ہے تو آج کی ریمیڈی آپ کی اسکن کے لیے ہے یہ ون ڈے چیلنج ہے آج جو ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کو ایک بار لگانے میں ہی آپ کو جادوی ریزرڈ ملنے والے ہیں انشاءاللہ آپ کا جو فیل سے آپ کی جو اسکن ہے برائٹ اور شائنی ہو جائے گی اور یہ جادوی پیک بلکل کیمیکل فری ہے گھر کی چیزوں سے ہی ہم اس پیک کو پرپیئر کر رہے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے اس ریمیڈی کو بناتے ہیں ہم نے لینا ہے سب سے پہلے ایک جادوی انگریڈینٹ ہمیں چاہیے سب سے پہلے ایلو ویرا تو یہاں پر ایلو ویرا ہم فریش لے رہے ہیں اور آپ کو بھی فریش ایلو ویرا لینا ہے دو سے دھائی انچ کا ایلو ویرا کا پتہ لے کر ہمیں اس کو پیل آف کرنا ہے اور ہمیں چاہیے اس کا جیل آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایلو ویرا جو ہے وہ قدرت تا دیا ہوا گفت ہے بیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے تو اس کا مارکٹ والا بھی جیل آتا ہے لیکن اس میں 80-90% فیک ایلو ویرا ہوتا ہے تو ان میں پریزرویٹر بھی یوز کیے جاتے ہیں اس لیے کچھ ریمیڈیز میں ہمیں فریش ایلو ویرا ہی چاہیے ہوتا ہے اور فرنس ایلو ویرا کا جو پلانٹ ہے وہ ہر کسی کے دھر میں کم از کم ایک ضرور ہونا چاہیے تو ہم نے جیل نکال لینا ہے ایک تیبل سپون جتنا تو ہم اس کو سائیڈ میں رکھیں گے اور اپنا سیکنڈ انگریڈینٹ جو ہمیں یہاں پر چاہیے وہ ہے آلو اگر آپ نے اپنی اسکن پر پوٹیٹو کا جو جوس ہے جو پانی ہے وہ کبھی یوز نہیں کیا تو آپ اس ریمیڈی کو ضرور یوز کریں اور اسی طرح سے اس ریمیڈی کو پرپیئر کریں آپ دیکھئے گا کہ آپ کس طرح سے یہ آپ کی اسکن پر بلیچنگ کا کام کرے گا اس میں وائٹننگ بلیچنگ پرپرٹیز پائی جاتی ہیں آلو کے جوس میں آلو کا جو جوس ہے وہ آپ کی اسکن سے پیگمنٹیشن کو ریموو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور آپ کی اسکن کو ایوین ٹون بناتا ہے سن برن ہوتا ہے یا ان ایوین ٹون آپ کی اسکن ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ بیسٹ ہے ایک آلو لیا ہے ہم نے اس کو ہم چھیلیں گے اور اس طرح سے گریٹ کریں گے ہمیں اس کا جوس لینا ہے تقریباً ایک ٹیپل سپون تو جس طرح سے بھی آپ کمپرٹیبل ہوں اس کو کردوکش کر لیں اور نچوڑ کے اس کا پانی نکال لیں یہ ایزیس طریقہ ہے اس کو گریٹ کرنے کا تھوڑا سا پریس کریں گے اس کا پانی آ جائے گا جو کہ میجیکل وارٹر ہوگا تو ایک ٹیپل سپون ہم اس کو یوز کریں گے اب ہم ہم نے جو ایلو لیا کا جیل نکالا تھا اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک ٹیپل سپون بیسن ہمارا تھرڈ انگریڈینٹ جو ہے وہ بیسن ہے بیسن جو ہے آپ کی سکن پر کلینزنگ کا کام کرتا ہے اور اگر آپ کی سکن پر ایک سپا آئل ہوتا ہے یا ڈرٹ ہوتا ہے تو یہ اس کو ریموو کرنے کے لیے بیسن ہے یہ اسکربنگ کا بھی کام کرے گا تو ایک ٹیپل سپون ہم نے لے لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو کا پانی جو ہم نے ایک ٹیپل سپون نکالا ہے اچھے سے اس کو مکس کر کے ہم ایک ٹیپل سپون بھر کے اس میں آلو کا جوس ایٹ کریں گے ان ساری چیزوں کو ہم آپس میں بہت اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا فورت میجیکل انگریڈینٹ جو کہ بلیچنگ انگریڈینٹ ہے جیہاں فرینڈز ہم اس میں ایٹ کریں گے یوگرٹ یعنی دہی ایک ٹیپل سپون بھر کے ہم اس میں یوگرٹ ایٹ کریں گے اس کے بعد اگر آپ کو پیسٹ تھوڑا ٹھک لگ رہا ہے تو آپ اس میں یوگرٹ کا یوز ٹو ٹیپل سپون تک کر سکتے ہیں اگر آپ ایک فیس پیک بنا رہے ہیں تو یہ اینف ہے کوئنٹیٹی جتنی بھی میں نے لی ہے آپ اسے ساب سے ایک فیس کے لیے بنا سکتے ہیں اس فیس پیک کو بنا کر آپ نے ہاتھوں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے پیروں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں فیس پہ نیک پر اچھے سے ہم اس کو اپنے سکن پر لگا کر اور ڈرائی ہونے دیں گے 20 سے 25 منٹ اس کو لگا رہنے دیں اور ریلیکس ہو جائیں جب یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے تو آپ اس کو ریموو کریں آپ ریزل دے کر ہیران ہو جائیں گے اور یہ ریمیڈی بیس ریمیڈی ہے انسٹنٹ گلو کے لیے انسٹنٹ وائٹننگ کے لیے اس میں جتنے بھی انگریڈینٹ ہم نے یوز کیے ہیں وہ گھر کے ہیں اور کیمیکل فری ہیں کوئی بھی اس ریمیڈی کو یوز کر سکتا ہے کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے مرز ازرات بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو فرینڈز امید کرتی ہوں آج کی ریمیڈی آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل رہی ہوگی مجھے نئے اجازت ملتی ہوں آپ سے بہت جل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تھینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ